ہم میں سے زیادہ لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لئے ویڈیو گیم کھلنا پسند کرتے ہیں اور شاید ہی ایسا کوئی بندہ ہوگا جو ویڈیو گیم نہیں کھلتا ہوگا آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے تو بہت قسم کے ویڈیو گیمز کو ڈانلوڈ بھی کیا ہوگا تو شلیہ پھر آج کی سوڈیو میں آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والے گیمز کو فری فائر دوستو آج کے دور میں شاید ہی اس گیم کو کسی انٹرودکشن کی ضرورت پڑے اور آپ میں سے کافی سارے ویورز تو اس سے سارے ڈیلی بیسز پر کھیلتے بھی ہوں گے ویسے اس گیم کو 2017 کو ریلیس کیا گیا تھا اب اس گیم کا پلوٹ تو آپ میں سے سارے لوگ جانتے ہوں گے پر پھر بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں اس گیم میں دوسرے دشمن کی پلیرز کو ساتھ فائٹ کرنی پڑتی ہے اور اسے مار گناہنا پڑتا ہے ویل یہ ایک رائیول گیم ہے اور 2021 میں اس گیم کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد جو اس کی گرافرس تھی وہ کافی زیادہ زبردست ہو گئی تھی اور 2019 میں یہ دنیا کا سب سادہ کھیلا جانے والا گیم بن گیا تھا اور 2021 میں تو ہر روز اس سے 150 ملین لوگ ڈیلی کھیلا کرتے تھے اب آپ کیس کر سکتے ہو کہ آپ اس کے یوزرز کتنے ہوں گے ویل 1 ملین اس کے یوزرز آج کے دور میں موجود ہے اور یہ کافی زیادہ بڑا نمبر ہے ویسے آپ نے اسے کبھی کھیلا کی نہیں اس بات کو اپنی چکمین شخص میں ضرور بتائیے گا کینڈی کرش دوستو آپ لوگوں نے اس گیم کو تو 100% ہی کھیلا ہوگا یہ گیم one of the most famous گیم میں سے ایک ہے دیکھا جائے تو یہ ہر جنریشن کے لوگ اسے کھیلنا پسند کرتے ہیں اور جس وقت انڈیا میں پھون کی سیلز پیک پر تھی اس وقت ہی ہر کسی کے موبائل فون میں ہوتا تھا ویسے اس گیم کو انڈیا ہی میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ وائیڈ میں آج بھی لوگ بہت شاک سے کھیلتے ہیں اور آپ کو جان کے بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ 2.7 بھی یہ لوگ آج بھی اسے کھیلتے ہیں بیل دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ بڑا نمبر ہے ویسے آپ کے سب بارے میں کیا اوپینین ہے اس بات کو اپنی شکمین شخص میں ضرور بتائیے گا clash of clans دوستو اس نام کو تو آپ لوگ انہیں already سنی رکھا ہوگا اور آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے شادی سے کھیلا بھی ہوگا اسے 2012 میں ریلیز کیا گیا تھا ویسے اب اس گیم میں ہوتا کیا ہے اس پر بھی تھوڑے بحث کر لیتے ہیں ایک گاؤں کا ہیڈ ہوتا ہے جو دوسرے گاؤں پر اٹیک کر کے اپنے گاؤں کے لوگوں کو بچاتا ہے اور جیسے جیسے یہ لیولز وہ کمپلیٹ کرتا ہے ویسے ویسے اسے ریوارڈ ملتے ہیں جس کی مدد سے وہ اپنے گاؤں کو ڈیولپ کرتا ہے ویسے اس گیم کو پوری دنیا میں کھیلا آتا ہے اور اسے 575 ملین نیوزر ہر روز کھیلا کرتے ہیں لوڈو کنگ دوستو لوڈو کنگ کے بارے میں آج کے طور میں کون نہیں جانتا ہے اسے بچے سے لے کے بڑھا تک ہر کوئی کھیلنا پسند کرتا ہے اور سمارٹ فون سے پہلے تو لوگ اسے بورٹ پر کھیلا کرتے تھے لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ یہ گیم سمارٹ فون پر بہت زیادہ پاپولر ہو گئی ہے اور ایک فن فیکٹ تو یہ بھی ہے کہ اسے انڈین ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے دیکھا جائے تو یہ گیم بہت زیادہ پرانا ہے کیونکہ اسے انشینٹ انڈین سکیلا کرتے تھے اس وقت تو وہ لوگ اسے پچیسی کہا جائے کرتے تھے اب یہ پوری دنیا کے 30 کنفریز میں ایویلیبل ہے اور یہ 14 لینگویجز کو سپورٹ کرتی ہے اور اس گیم کو 650 ملین یوزر آج کے دور میں موجود ہیں ایڈ بال پول دوستو اس گیم کو تو آپ لوگ 100% جانتے ہوں گے جس سے 2010 کو ریلیز کیا گیا تھا ویسے اس گیم کا جو اسٹائل ہے اور یہ ایک آن لائن بیسٹ گیم ہے جو کہ آئیویس، انڈرویڈ اور ونڈوز 3وں پر ہی ایویلیبل ہے 2018 اور 2019 کے درمیان ہر لوگ اسے پاگلوں کے طرح کھیلا کرتے تھے خاص کر جو اسٹڈینٹ لوگ تھے بھلے اس گیم کا کریز اب پہلے جیسا نہیں ہے یہ بلکل ختم سا ہو گیا ہے پر جب سے اسے ریلیز کیا گیا ہے تب سے اسے 600 ملین لوگ پھر چکے ہیں